بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کی معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ہم نے اکثر مختلف جانوروں کے درمیان ہونے والی معفوق الفطرت دوستی کے بارے میں سنا ہے سچی دوستی کا مطلب بھی یہی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں آپ کا دوست آپ کی مدد کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو ایک الو اور بلی کے درمیان ہونے والی عجیب و غریب دوستی کے بارے میں بتایا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہاتھی کے بارے میں بتائیں گے جس کا ایک چھوٹا جانور دوست بن گیا اور جب وہ مشکل میں پڑا تو یہ ہاتھی تین ہفتے تک ہر روز ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا امریکی ریاست ٹینیسی میں لائے جانے والے تمام جانور وہ ہوتے ہیں جن کو کسی سرکس یا پھر کسی چڑیا گھر سے رسکیو کیا جاتا ہے چونکہ یہ تمام جانور ایک ہی جیسے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں اور یوں سارے جانور ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اگرچہ یہ سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح جانور بھی صرف جان پہچان اور گہرے دوست کے فرق کو جانتے ہیں یہ تمام ہاتھی پیرز میں اس وصی علاقے میں گھومتے پھرتے ہیں لیکن ان سب میں سے ایک کپل ایسا ہے جو کہ تقریبا ہر وقت ہی یہاں کام کرنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اگر انٹرسپیشی فرینڈشپ کی بات کی جائے تو شاید ہاتھیوں اور کتوں کی دوستی صرف فہرست آئے کیونکہ یہ دونوں ہی جانور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں وزن کے حساب سے ایک ہاتھی تین ٹن وزنی ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں ایک کتہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھیوں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ ان کا دوست ان کی دوستی کے قابل ہے یا نہیں کسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور اس سے پہلے کہ یہاں موجود لوگ ان کو ایک دوسرے کے لیے خطرہ جان کر الگ کرتے یہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور اکثر ساتھ نظر آنے لگے اگرچہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن ان دونوں کی گہری دوستی کی وجہ سے یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ دونوں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں جب پانی پینے کا وقت ہوتا ہے یہ اکٹھے پانی پیتے ہیں اور اسی طرح یہ کھیلتے بھی اکٹھے اور آرام بھی اکٹھے ہی کرتے ہیں اس جگہ جہاں پر یہ ہاتھی رہتا ہے وہاں پر دس اور ہاتھی بھی رہتے ہیں لیکن اس ہاتھی کی صرف اس کتے کے ساتھ ہی زیادہ دوستی ہے اور اسی طرح یہ کتہ بھی اس ہاتھی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے اگرچہ ان دونوں کی دوستی روز بروز مستحکم ہوتی جارہی تھی لیکن پھر ایک واقعہ ہوتا ہے جس وجہ سے ان دونوں کی دوستی کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے ان دونوں کی دوستی اس وجہ سے خوب آزمائش سے گزرتی ہے لیکن یہ ہاتھی اپنے دوست کے لیے تین ہفتوں تک روزانہ ایک جگہ کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا ایک دن اس کتے کو کمر میں کسی وجہ سے لگ گئی جس وجہ سے اس کے لیے چلنا تو کیا اپنی دم ہلانا بھی محال ہو گیا ایسا کیوں ہوا اس کے درست وجہ تو نہیں معلوم لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ کھیلتے ہوئے تیزی سے جمپ کرنے کی وجہ سے اس کے سپائنل کارڈ میں ایک ٹویسٹ آیا اس وجہ سے اس کو اٹھا کر سینکچوری کے ٹریٹمنٹ یونٹ میں لے جایا گیا اور اسی وجہ سے اس کو اپنے دوست ہاتھی سے کئی ہفتوں تک دور رہنا پڑا اگر اس ہاتھی میں احساسات نہ ہوتے تو یہ اسے بھول جاتا اور نارمل روٹین کی طرح اپنے علاقے میں گھوم پھر کر اور آرام کر کے دن گزارتا لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے دوست کو اٹھا کر اس جگہ لے گئے ہیں اور اس کا دوست مشکل میں ہے اس لیے وہ اس سینکچوری کے ٹریٹمنٹ سینٹر کے باہر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا اس کتے کی ٹریٹمنٹ جاری تھی اور یہ ہاتھی روزانہ ایک خاص وقت پر اس ٹریٹمنٹ سینٹر کے باہر آتا میں لے کر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ ہاتھی اپنے دوست کو دیکھ سکے جب اس کے سامنے اس کا دوست لائے گیا تو اس نے ایسے بیہیو کیا جیسے وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے بیچین ہو یہ ڈاکٹرز جانوروں کے بیہیوئر کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور کس طرح بیہیو کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ جب ہم نے اس ہاتھی کو اپنے دوست کو دیکھ کر بیچین ہوتے دیکھا تو ہمارے پاس اس کو اٹھا کر ہاتھی تک لے جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا تین ہفتوں تک یہ ہاتھی آ کر اس جگہ کے باہر روزانہ اپنے دوست کا انتظار کرتا رہا تاکہ وہ اپنے دوست سے کسی طرح مل سکے آخر اس کا دوست ریکاور ہو گیا اور ٹھیک ہو کر واپس اپنے دوست ہاتھی کے ساتھ مل گیا ان کی اس دوستی کو بہت شہرت حاصل رہی لیکن اس فانی دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں حاصل ایک دن اس کتے کو کیاوٹیز نے مار دیا اس ہاتھی کو اس کی باڈی ملی اور یہ اس کو اپنی سونٹ سے اٹھا کر واپس اس جگہ لے آیا جہاں یہ دونوں اکثر کھیلا کرتے تھے اس سینکچری کے سیئی او رابرٹ ایٹکنسن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ہم نے اس ہاتھی کو اس کی باڈی اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا تو ہم سب کے دل ٹوٹ گئے اور ہمیں ان کا بے حد دکھ ہوا کئی دنوں تک یہ ہاتھی اپنے دوست کے لئے افسردہ رہا اور باقی ہاتھیوں کو اس کو سہارا دیتے ہوئے دیکھا گیا ہاتھیوں کے اندر احساسات موجود ہونے کی وجہ ان کے دماغ میں باقی جانوروں کے برقس ایک فالتو حصے کا موجود ہونا ہے جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں اس نیو کارٹیکس کی وجہ سے ہی انسانوں کے اندر بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہی ہاتھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ یا اس کیس میں ایک دوسری نسل کے جانور کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو سکتے ہیں اب یہ ہاتھی باقی ہاتھیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور خاص طور پر اسے اب ایک اور ہاتھی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اگرچہ اس ہاتھی اور اس کتے کے درمیان دوستی معفوق الفطرت ہے اور اس کی اصل وجہ شاید کوئی بھی نہ بتاوائے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست رہے ہیں ناظرین اگرامی یہ بات شاید ہی کسی سے ڈھکی چھپی ہو کہ ہاتھی اپنے مرنے والوں کا بھی بلکل ویسے ہی غم مناتے ہیں جیسے کہ انسان غمگین ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ ہاتھی اپنے جھن کے ہاتھیوں کی موت کا غم مناتے ہیں بلکہ ان انسانوں کے اس دنیا سے جانے پر بھی غمگین ہوتے ہیں جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ناظرین ایک لمبے عرصے سے لالچی شکاری ہاتھیوں کے دانتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کا شکار کرتے رہے ہیں اس ورہ سے ان جانوروں کی آبادی لاکھوں سے اب سینکڑوں میں رہ چکی ہے ناظرین انیس سو نینانوے میں اس شخص نے ہاتھیوں کے لیے کئی ایک ایکڑ پر محیط ایک ہاتھا بنایا لیکن اس وقت اس شخص کا ان ہاتھیوں کے لیے کوئی ایسا پلین تھا نہیں لیکن پھر بھی اس نے خود پر بھروسہ کرتے ہوئے ان جانوروں کی دیکھ بھال شروع کر دی اتفاق سے اس شخص کو ملے ہی وہ ہاتھی جو کہ ہر جھنڈ میں بہت ہی زیادہ لڑاکا تھے اور ان سے ہر شخص بہت تنگ تھا ان ہاتھیوں کو عام لوگ اور مقامی افتدار مارنے کا منصوبہ بنا چکے تھے لیکن اس نے ان تمام کو اپنے اس چھوٹے سے جنگل میں رکھنے کی حامی بھر لی تاکہ وہ ان کو یقینی موت سے بچا سکے اس کے مطابق ان کی دیکھ بھال آسان تھی نہیں کیونکہ ہاتھیوں کے بہت سے جھنڈ میں سے چن چن کر سب سے زیادہ مسئلہ کرنے والے ہاتھیوں کو میرے حوالے کیا گیا تھا لیکن میں نے ان کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی دیکھی ہیں انسانوں کی وجہ سے یہ ہاتھی بہت ڈرے ہوئے بھی تھے لیکن اس مشکل وقت میں بھی یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے لارنس انتھونی نامی اس شخص نے ان کی خدمت شروع کر دی اور اب یہ ان کی اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتا تھا سب سے زیادہ انتھونی اس جھنڈ کے سردار ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تو باقی کا سارا جھنڈ اس کی بات ماننا شروع ہو جائے گا رفتہ رفتہ انتھونی کی اس جھنڈ کے سردار سے دوستی ہو گئی حتیٰ کہ ان سب کی انتھونی کے ساتھ اس قدر اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اب یہ ہاتھی انتھونی کے گھر کو بھی اپنا گھر ہی سمجھتے تھے اور بعض اوقات ان ہاتھیوں کے چھوٹے بچے اس کے گھر کے اندر بھی گھس آیا کرتے تھے کئی سالوں تک ہاتھیوں اور انتھونی کی یہ نہ ٹوٹنے والی دوستی آپس میں چلتی رہی لیکن بدقسمتی سے دو مارچ دوہزار بارہ کو انتھونی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس جہانے فانی سے کوچھ کر گیا اب اس دنیا میں انتھونی کے دو بچے اور بیوی رہ چکی تھی اس شخص کا پرابرٹی کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ ان ہاتھیوں کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر افریقہ آیا تھا اور اس کا ہاتھیوں کے جھن کے اس سردار اور اس کے سارے جھن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا اس وجہ سے یہ بات شاید غلط نہ ہوگی کہ وہ اس کے موت پر اس کے گھر بارہ گھنٹے کا پیدل سفر تیہ کر کے آئے انتھونی کے گھر کے باہر دو دن تک یہ ہاتھی کھڑے رہے اور جانوروں کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ان ہاتھیوں کا اپنے کسی عزیز کی موت پر اظہار غم کا ایک طریقہ ہے انتھونی کے بیٹے ڈیلن نے بتایا کہ ڈیڑھ سال سے یہ ہاتھی واپس نہیں آئے تھے اور جس دن میرے باپ کی موت ہوئی اسی دن یہ ہاتھی ہمارے گھر آگے اور چونکہ ہمارا جنگل کے ایک ایکڑ پر محیط ہے اور جس جگہ یہ موجود تھے وہاں سے واپس ہمارے گھر آنے تک ان کو بارہ گھنٹے مسلسل چلنا پڑا اس ابھی زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان ہاتھیوں کو ان کے دوست کی موت کا نہیں بتایا اور ان ہاتھیوں کو خود ہی کسی طرح اپنے انسان دوست کی موت کا پتہ چلا ایسا آخر کیسے ہوا یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کا مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو قدرت کی ایسی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے اور یہ حقیقی کہانی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اور ناظرین اگر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ صرف ایک بار ہی یہ ہاتھی اپنے دوست کی موت کا غم منانے اس کے گھر آئے تو ناظرین ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہر سال دو مارچ دس تاریخ کو انتونی مرا تھا یہ ہاتھی جہاں بھی ہوں اس کے گھر آ کر ویسے ہی اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پہلی بار آ کر اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ہاتھیوں کے اس برطاو پر یقین کرنا بے حد مشکل لگتا ہے لیکن جس قدر اکل مند ہاتھی ہوتے ہیں اس حساب سے ایسا ہونا این ممکن ہے اور اس حقیقی واقعی کو نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے ادارے نے بھی رپورٹ کیا ہے ناظرین آج بھی یہ جنگل ان جانواروں کے لیے ایک جنت ہے اور انتونی کا بیٹا ڈیلن آج بھی اس کو چلاتا ہے دو مارچ کو ایک انسان کا دل حرکت کرنا بند ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھیوں کے دل کم میں مبتلا ہو گئے